بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ خرید سے ہوں گے میرے نام ہے خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹو خالد یوٹیب چینل تو فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک پروپر ویب سیٹ کریئٹ کرنے والے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ سمجھاؤں گا کہ آپ ایک پروفیشنل ویب سیٹ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے یہ کمٹ آ رہے تھے اور سوال کر رہے تھے کہ بھائی یہ جو ہے آپ کس طریقے سے ویب سیٹ بناتے ہو کس طریقے سے ویب سیٹ کریئٹ کرتے ہو ٹیم کیسے چینج کرتے ہو ٹیم لگاتے کیسے ہو یا کون کون سے استعمال کرتے ہو تو آج کیسے میں میں پروپر آپ کو طریقے گار بتانے والا ہوں ایک پروفیشنل ڈومین بائے کرنے سے لے کے اور ٹیم کسٹم آج تک ٹوٹل وان ٹو آل میں آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہو تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے حالی چھوٹی شروع کرتے ہیں کہ چینل پر نئے ہو تو ٹو خالد کو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفٹیشن آپ کو اس طریقے سے ملتا رہے تو چلو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تو سب سے بہلے تھے فرینڈ آپ لوگوں کو ایک ادھر ڈومین کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ہوسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں تو نیم چیف کی استعمال کرتا ہوں آپ سے بھی رکیسٹ کرتا ہوں آپ کوشش کریں کہ نیم چیف ہی استعمال کریں کیونکہ یہ سب سے بیسٹ ڈومین جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے اور آسٹنگ پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہاں سے آپ نے ڈومین سرچ کر لینا ہے جو بھی آپ ڈومین خریدنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے ایک ڈومین بائی کر لیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے ایک ڈومین آپ کے سامنے ایک ڈومین بائی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں اس کو سرچ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اگر یہ ملتی ہے تو بیسٹ ہے نئی تو پھر دوسری اور چیک کر لیں گے تو یہاں پہ یہ اویلیبل ہے ٹھیک ہے تو یہ ہی ہم لوگ بائی کر لیتے ہیں تو یہاں ایڈ ٹو کارڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ نے سٹیپ بے سٹیپ دیکھنا ہے ٹھیک ہے بعد میں یہ نہیں بولنا کہ ہم کو سمجھ نہیں لگی یا اس میں کیا کیا آپ نے کیا تو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سمجھاؤں گا اس کے بارے میں تو یہ آپ کو تقریباً نو ڈالر میں ملے گی اگر آپ اس کا پرومو کوڈ لگاتے تو آپ کو تھوڑی سی کم ریٹ میں ملتی ہے لیکن پرومو کوڈ ایک بار ہی کام کرتا ہے بار بار کام نہیں کرتا تو چیک آؤٹ کو اوپر کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کو یہ لوگ پرومو کوڈ بھی پروائیڈ کرتے ہیں آپ یہاں سے پرومو کوڈ لگا کے اس کی جو پرائز ہے وہ کم کر سکتے ہیں یہاں سے پرومو کوڈ لگا ہوگے اپلائی کرو گے تو اس کی پرائیس کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں نہیں کروں گا میں سیدھا یہاں کنفرم آرڈر یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ کنفرم آرڈر کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے کنفرم آرڈر کے اوپر کلک کر دینا تو جیسے آپ کنفرم آرڈر کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے ایک پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنی امونٹ ایڈ کرنی ہے تو میری امونٹ تقریباً کارڈ اس میں شیف ہو گیا تو اس لیے یہ میرے اسے نہیں مانگا تو آپ نے یہاں سے اس کی جو امونٹ ہے وہ پی کرنی ہے پی کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے پی نوک اوپر کلک کر دینا ہے یہاں سے کر سکتے اور نیچے یہاں سے بھی کار سکتے ہیں پی نو تو میں یہاں سے پی نوک اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا آرڈر کمپلیٹ ہو گیا ڈومین ہماری ایڈ ہوگی تو آگے اب چلتے ہیں اب یہ سٹیپ میں تو یہاں سے ہمارا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ڈومین ہماری بائے ہوگی اب یہاں سے ہم لوگ چلتے ہیں جی اپنے ڈیش بورڈ میں اور دیکھتے ہیں ہماری ڈومین ایڈ ہوئی ہے کہ نہیں یہاں اکانڈ میں جائیں گے اکانڈ میں جانے کے بعد ڈیش بورڈ میں جائیں گے تو جیسے ڈیش بورڈ میں جاؤ گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ڈومین آ چکی ہے ٹھیک ہے اے پی کے وی ہم لوگوں نے بائے کی تھی وہ ہماری آ چکی ہے ٹھیک تو اس کے بعد آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے فرنٹ اس کو آپ نے سمپلی یہاں مینج کے اوپر کلک کرنا جب بھی آپ کوئی نئی ڈومین لیتے ہو سب سے پہلے چھوٹی سی آپ کو ڈومین کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اب یہاں مینج کے اوپر کلک کریں گے مینج کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے سے ایک ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا آپ کو تھوڑا سا نیچے آنا تو یہ والا اپشن آپ کو نظر آئے گا نیم چیپ کا یہاں سے اس کو پر آپ یہ چھوٹا سا ایرو نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ والا اس کو پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں سے جو آپ کو دوسرے نمبر پر اس ٹیپ پر نظر آ رہا ہے یہ والا اپشن اس کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور شیڈ میں آپ کو یہاں سے ایرو نظر آ جائے گا آپ نے یہاں سے اس کو اوکے کر دینا ہے تو جیسی اوکے کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا اس سے پہلے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے آپ نے سیدھا جی میل میں جانا ہے جی میل میں جانے کے بعد آپ نے اس ڈومین کو ویریفائی کر لینا اپنے جی میل سے تو اگر ویریفائی نہیں کرو گے تو آپ کی یہ جو ڈومین ہے وہ اکسپیر جلدی یا چو ایرر آ جائے گا کچھ نہ کچھ ایرر آ جائے گا آپ کو اس کے لیے یہاں سے آپ جاؤ گے تو یہاں ادھر ایک لنک دیا ہو گئے لوگوں نے تو وہاں سے آپ نے جا کے ویریفیکیشن کر لینی ہے ابھی تک ان کا ویریفیکیشن کا میل نہیں آیا تو وہ میل آ جائے گا تو آپ نے ویریفائی کر لینا اس کو ٹھیک ہے تو میں بعد میں ویریفیک کر لوں گا اس کے بعد آپ نے سمپلی اس ڈومین کو کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد جب آپ ہوسٹنگ لے لوگے تو ہوسٹنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ہوسٹنگ اس کے ساتھ ہی لوگے یا آپ کے پاس ہوسٹنگ ہے تو آپ نے اس کا سی پینل اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس طرح سی پینل اوپن کرو گے تو آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں سے آپ کو اپشن نظر آ جائے گا ڈومین کا ٹھیک ہے یہ والا بوکس ہوگا آپ کا اور آپ نے سمپلی ایڈ ڈومین کو اوپر کلک کر دینا ہے یہ جو ایڈ ڈومین نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے تو ہم لوگ اس میں ڈومین ایڈ کرتے ہیں ڈومین یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے آپ نے اس جگہ پہ تو اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا کلک کرنا تو یہ آپ کا پورا سیٹ اپ بن جائے گا آپ نے اس کو ایڈ ڈومین کو پر کلک کر دینا ہے اور ایک بات بتا دوں جب آپ ڈومین ایڈ کرتے ہو آپ کو کم سے کم اس کو ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ یہ دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا تاکہ اس کے ایسے 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 جو ہوتا ہے وہ ایڈ ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ اس کو آگے سے اس کے ورڈ پرس جو بھی انسٹال کرنا اس کے بعد ہی آپ نے انسٹال کرنا ہے تو یہ ہماری ڈومین ایڈ ہو رہی ہے تھوڑا ٹائم لے گئی کیونکہ ایڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو جیسے ڈومین ایڈ ہوتی ہے ہم لوگ چلتے ہیں اگلے ٹاپک پر تو یہ ہماری ڈومین ایڈ ہو چکی ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جی کہ واپس بیک چلے جانا یا ڈیش بورٹ کے اوپر کلک کر کے کلک کرنے کے بعد فرنڈ اگر میں تو بھی آپ فرپرس انسٹال کروں گا لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کو کمس کم دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا کیونکہ میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں اب میں پندرہ بیس منٹ کے لیے ویڈیو روک دوں گا تو مشکل ہو جائے گا اس کے لیے آپ نے شیمپل ہی اس کے اوپر دوبارہ کلک کر کے واپس آ جانے ڈیش بورٹ کے اوپر تھوڑا سا نیچے جانا ہے تو آپ کو یہ نیچے اپشن نظر آئے گا یہ والا سوفٹر کا آپ کو اپشن نظر آئے گا آپ نے یہاں ورڈپرس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کو اوپر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے ڈیش بورٹ اوپن ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جی سمپلی یہ انسٹال کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ جو آپ کو انسٹال کا اپشن نظر آ رہا ہے یہ والا اس کو اوپر کلک کر دینا ہے انسٹال کو پھر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے یہ آپ کو بوکس نظر آ رہا ہے یہ والا بوکس اس کو اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ ایرو کے اوپر یہ والا ایرو جو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور جو ڈومین ابھی ایڈ کی آپ نے وہ ڈومین دیکھ لینے کہاں پہ ہے تو یہاں سے یہ پڑی ہے اے پی کے اے وی تو میں یہاں اس کو اوپر کلک کرتا ہوں تو اس میں ابھی ایج میں آپ کو ایرر دکھا دیتا ہوں اس میں یہ ایرر آئے گا سارٹیفیٹ کا ٹھیک ہے تو کیونکہ ہمارا بھی سارٹیفیٹ ایڈ نہیں ہوا تو میں اس کو کر دیتا ہاں ایٹی ٹی ٹی پی تو یہ دیکھا بھی ایرر نہیں آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایٹی ٹی ٹی پی ایس پہ رکھنا ہے تاکہ وہ ایرر ختم ہو جائے گا تو یہ ایٹی ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد فرینڈ آپ نے نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والے اپشن آ جائے گا یہاں پہ یہ والا یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے کوشش کر کے ایڈ من ہی ڈالیں اور یہاں سے آپ نے پاسورٹ ڈالنا ہے تو یہاں میں ڈال دیتا ہوں یوزر نیم تو یہاں سے یوزر نیم ڈال دیا اور یہاں میں پاسورٹ ڈال دیتا ہوں تو یہاں سے میں نے یوزر نیم پاسورٹ ڈال دیا اس کے بعد آپ نے نیچے چلے جانا ہے نیچے جانے کے بعد آپ کے سامنے یہاں انسٹال کا اپشن نظر آ رہا ہوگا یہ والا آپ نے کسی چیز کو ٹچ نہیں کرنا خالی انسٹال کے اوپر آپ نے کلک کر کے اس کو انسٹال کر لینا ویڈیو تھوڑی سی لمبی بنے گی لیکن میں ٹوٹل وان ٹوال چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو جو اس کے اندر استعمال ہونی ہے تو یہ ہمارا ویڈیو پرس انسٹال ہو چکا ہے سمپل آپ نے یہ ایڈمن والے لنک کے اوپر کلک کر کے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے تو جب آپ کا ڈی ٹی ٹی پی ایس نہیں انسٹال ہوگا جب تک ایکٹیو نہیں ہوگا تو آپ کے سامنے ایسے آئے گا تو میں کیا کرتا تو میں یہاں سے اس کو ایک بار اپنا کام کرنے کے لیے اس کو اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایرر آ رہا ہے تو میں دوبارہ چیک کرتے ہیں تو یہ اوپن ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کو ڈسمس کا تو اس طریقے سے آپ کے سامنے ایڈمن کا ڈیشورڈ اوپن ہو جائے گا اب آپ سب سے پہلے تو یہ آپ کا سیڈ میں جو سیڈ بار آ رہی اس میں آپ کے پورے مہنیو آئے ٹھیک اور یہ آپ کا آگیا ہوم پیج اب آپ نے سیٹنگ کرنی سب سے پہلے تو اس میں آپ نے پلگن انسٹال کرنے ٹھیک اس کے بعد تھیم لگانے آپ نے تھیم کے بعد پیجز کریٹ کرنے اور اس کے بعد آپ نے اس کی کیٹیگری آئیڈ کرنی ہے تو یہاں سے میں ایک ویب سیٹ اوپن کرتا ہوں آپ کو اس کا ڈیمو بھی دکھاتا ہوں تو یہ والی ویب سیٹ یہ میری ویب سیٹ ہے تو اس طریقے سے آج ہم لوگ ایک ویب سیٹ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے پتہ چلے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ویب سیٹ ٹھیک ہے سیم اسی طریقے سے ہم لوگوں نے ایک پروفیشنل جو ہے نا ویب سیٹ کرنی ہے تم نیل بھی ایسے ہوں گے اور یہ کیٹیگری ہوگی ٹھیک ہے نیچے فوٹر ہیڈر سب کچھ ہم لوگ بنائیں گے اسی طریقے سے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا چاہی چلے جانا واپس سب سے جانا پہلے پلگن میں سب سے مین چیز ہے پلگن پلگن کا جو میں بتاؤں گا آپ لوگوں نے کیونکہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ پلگن کون سے استعمال کرتے ہو ٹھیک ہے تو میں وہ آپ لوگوں کو فرسٹ وہ بتاؤں گا کہ آپ نے پلگن کون کون سے انسٹال کرنے ہیں یہ والے دو پلگن جو ہوتے ہیں یہ ڈلیر کر دینے ہیں یہ کسی کام پہ نہیں ہمارے کام پہ نہیں ہوتے اس کی ضرورت بھی نہیں ہمیں پڑھتی ہے ایڈ نیو کے اوپر کلک کرنا فرنڈ اب ایک اور سے دیکھ لوگ کون کون سے پلگن آپ نے انسٹال کرنے ہیں تو ایڈ نیو کے اوپر کلک کروگے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس کا نیا یہ ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو آپ کو دو پلگن انسٹال اوپر ہی مل جائیں گے ایک یہ والا پلگن مل جائے گا اور ایک یہ والا پلگن مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ والے دو پلگن آپ نے لازمی انسٹال کر لینا ہے اس کو بھی انسٹال کرنا اور اس کو بھی اس کے بعد یہاں بھی آپ نے لکھنا جی اس سی او تو جیسے آپ اس سی او لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک جو یوست اس سی او کا پلگن ہوتا ہے وہ آ جائے گا وہ بھی آپ جو فرسٹ پہ آپ کو ملے گا یہ والا آپ نے انسٹالل کرنا ہے یہ والا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والا آپ نے انسٹالل کرنا ہے اس کو بھی کر دیتا ہوں اس کے بعد ایک ابو کنٹیکٹ اس کا پیج بنانے کے لیے سب سے لوگوں کو بہت مشکل ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ خالی سیون پریس کرنا ہے تو جیسے آپ سیون پریس کروگے تو آپ کے سامنے یہ والا جو پلیور نے آ جائے گا یہ فرسٹ والا ٹھیک ہے آپ نے یہ والا پلگن انسٹالل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ اوپر اپلوڈ پلگن کے اوپر کلک کرنا ہے اگر تو آپ کے پاس کوئی پیڑ ٹیم ہے تو اس کا پلگن آپ کے پاس ہوگا تو یہ جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ پیڑ ٹیم ہے تو میں آپ کو اس کا پلگن دے دوں گا آپ میرا ورسپ گروپ ہوگا نیچے آپ ورسپ گروپ میں آگے یہ فلگن میرے سے لے سکتے ہو تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں سے انسٹالل کر دیتا ہوں تو یہ پلگن زیادہ بڑا ہوتا ہے تو تھوڑا سا انسٹالل ہونے میں ٹیم لے گا آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لینا اور اس کے بعد ایکٹیو پلگن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ساروں کو چیک کر دینا ہے چیک مار کر دینا ہے ایسے ٹھیک ہے اور یہاں سے ان سب کو ایکٹیو کر دینا تو یہ سب ایکٹیو ہو گئے تو فرنٹ جیسے آپ ایکٹیو کرو گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ فرنٹ پر یہ جی بی پریمیم جو تھیم ہے اس کا اپشن آ جائے گا آپ نے سیمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کرو گے تو یہاں بھی آپ کے سامنے تھیم آ جائے گا آپ نے اس کو انسٹالل کر لینا ہے اور یہاں سے اس کو ایکٹیو کر دینا ہے تو یہ جو ہمارا تھیم ہے وہ لگ چکا ہے اب ہم لوگ اس کو ایک بار ٹرائ کریں گے اگر یہ اوپن ہو جائے تو یہ دیکھیں تو یہ اس طریقے سے اس کا ڈیش بورڈ بن گیا اب ہم کو ایک پروفیشنل اس کو کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے جی اپیرینس کو اوپر کلک کر کے آپ کو یہ سب سے پہلے جرنیڈ پریس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ جرنیڈ پریس کے اوپر کلک کرتے ہو تو یہ جتنے بھی ہیں ان سب کو آپ نے ایکٹیو کر دینا ہے میں ان سب کو ایکٹیو کر دیتا ہوں سب تک یہ ایکٹیو نہیں کرو گے آپ کے سامنے یہ جس طرح کیسے یہ بنی ہے اس طریقے سے اس کے اوپشن نہیں آئے گا آپ کے سامنے ٹھیک ہے آپ نے ایکٹیو کر دینا ہے ایکٹیو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی چلے جانا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کی کیٹاگری اور پیجز کریٹ کرنے کیوں سب سے مین چیز وہ ہی ہے سب سے پہلے ہم لوگ پوسٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ والی پوسٹ ڈیلیڈ کر دینا ہے اور یہاں کیٹاگری کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کیٹاگری کے اوپر کلک کر کے آپ نے یہاں سے ایڈٹ کے اوپر کلک کرنا ہے سب سے پہلے یہ والی کیٹاگری کو یہ ایک نارمل کیٹاگری ہوتی ہے اس کی اپنی تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے اس کو آپ آپ نے کر دینا ہے جی کہ چین کر دینا ہے تو میں یہاں سے ٹھے یہ گاڑا گیا ایڈ ہوگی آپ نے یہاں سے بیک چلے جانا ہے بیک جانے کے بعد آپ کی سامنے اب جلدی جلدی جتنی بھی کڑا کریے آپ کی ہوں گی آپ لوگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے وہ والی تھوڑی سی ٹائم لے گی کیونکہ وہ ایڈٹ کرنی ہے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا جی اب میک منی ٹھیک ہے تو یہاں میک منی ڈال دیتے ہیں یہاں پہ ہیلت ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ ڈالتے جاؤ گے تو یہ آپ کی گھٹا کریں یہاں پہ سیڈ پہ آتی جائے گی ہے اس کے بعد یہاں سے ٹیکنولوجی اس کے بعد یہاں سے ٹیکنولوجی ایڈ کر دینا ٹیکنولوجی کو تو کچھ ایرر آ رہا ٹھیک ہے اتنے دو کٹیگری رہنے تھی تو بعد میں سیٹنگ کر کے میں خود ہی کٹیگری ایڈ کر دوں گا یہاں سے پیجز میں جانا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ والے پیجز کو ڈیلیڈ کر دینا ہے یہاں سے اس کو بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی یہاں سے ڈیلیڈ کر دیتے ہیں تو میں ایک دو پیجز گریئیڈ کر کے سیٹنگ شروع کرتا ہوں یہ تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہاں سے about us یہاں سے پھر دوبارہ تو یہاں سے آپ نے پانچ پیجز جو ہے وہ create کر لینے ہیں about us, disclaimer, privacy policy, content us اور term chain condition یہ جو پیج ہیں آپ نے create کر لینے ہیں تو یہ ہمارے پیج بھی create ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے جانا appearance میں appearance میں جانے کے بعد آپ نے customize کے اوپر کلک کر دینا ہے اب ہم لوگ اس کے theme کی full customize کریں گے اور آپ کے سامنے اس کو change کریں گے تو یہاں سے ہمارا dash good open ہو گیا سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ اس کا یہ logo جو ہے نا وہ لگانا ہے تو یہاں سے اس کو ختم کر دینا ہے اور یہاں سے اپنے جو set ہے وہ نام لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ نام آ گیا ہے اس کو آپ نے لوگو لگانا ہے اس کو یہاں سے hide کر دینا ہے اور یہاں سے اپنے لوگو create کر لینا ہے تو آپ photoshop کسی بھی چیز میں آپ لوگو جو ہے نا بنا سکتے ہو لازمی نہیں کہ آپ کو بس photoshop یوں آپ mobile پر بھی بنا سکتے ہو تو اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کے لئے پوری customize کر رہا ہوں تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ لگے تھا کہ آپ لوگوں کو اس کی editing کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہے آپ لوگ بھی easily اس کی editing کر لاؤ تو یہ ہمارا لوگو تیار ہو گئے اس کو ہم لوگو کریں گے save اور یہاں سے اس کو کہا دیتا ہے save اور پھر چلتے ہیں واپس اور یہاں اس کے اوپر save logo کو اوپر کلک کر کے select file کو اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ اپنا لوگو لے لینا ہے اور یہاں username and password لازمی آپ نے لگا لینا ہے اور یہاں سے اس کو crop کر دینا ہے تو یہ آپ کا لوگو آ گیا اس کے بعد یہاں نیچے آپ نے ایک جو یہ جیسے یہ میرا لگا ہوا ایسے لگانا ہے تو اس کو بھی آپ نے ایک download کر رہا ہے نا پی اینجی میں کوئی بھی آپ پی اینجی میں کر سکتے ہیں download اور لگا سکے اس کا کوئیشو نہیں ہوتا کوشش کرے فری والا مل جائے تو اچھا ہے اگر فری والا نہیں ملے تو خود بھی فوٹو شاپ میں بنا سکتے آپ تو یہاں سے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں یہاں سے publish کر دینا آپ نے publish کرنے کے بعد آپ نے back چلے جانا ہے layout کے اوپر click کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے layout میں click کرنے کے بعد یہاں header کا option نظر آ رہا ہے آپ کو جو سیٹنگ میں کروں گا سیم وہی سیٹنگ آپ نے کرنے تو آپ بھی ایک اچھی website create کر لوگے header کے اوپر click کرنا اور یہاں سے header بند کر دینا ہے header جیسی بند کروگے تو آپ کے سامنے یہ جو اس کے header ہے وہ بلکل چھوٹا header ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے color میں چلے جانا ہے پہلے color لگا لینا ہے پھر اس کے بعد باقی setting ہے جو بعد میں کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے premium کے اوپر click کرنا ہے اور یہ تینوں color جو ہے نا یہ تینوں color آپ نے اپنے مرضی کے رکھنا ہے اور یہ والے نیچے والے color آپ نے white کرنا ہے تو یہاں سے میں color change کر دیتا ہوں آپ دیکھتے جاؤ color change ہوتے جائیں گے ٹھیک اور نیچے والے آپ نے white کر دینا ہے یہ ایک ہو گیا اس کے بعد آپ نے button کے اوپر click کرنا ہے یہ side میں آپ کو button کا option نظر آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے change وہی color دینا ہے جو آپ نے اوپر header میں دیا ہے اس کو بعد نیچے آپ نے footer bar میں چلے جانا ہے footer bar میں آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں سے color دے دینا ہے یہ باقی آپ نے white کر دینا ہے جتنے بھی ہیں وہ آپ نے white رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے footer widget کے اوپر click کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے same وہی لیکن اس کو تھوڑا سا change کر دینا ہے باقی white یہ بھی white اور یہ بھی white اور یہ والا آپ کوئی اور color کار سکتے ہیں تو یہاں سے ٹھیک ہو گیا اوکے یہ آپ کے color کا کام complete ہو گیا اب ہم لوگوں کیا کرنا ہے یہ کہ اس کو ہم لوگوں نے یہ sad bar widget سب کچھ سے لگانا ہے تو آپ نے واپس جانا ہے اور سب سے پہلے اس کے menu create کرنا ہے menu کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہ menu کے اوپر click کرنا ہے create menu کے اوپر آپ نے یہاں سے click کرنا create menu کے اوپر اور یہاں سے جو premium آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے first اس کے اوپر click کر کہ آپ نے یہ والا username یہاں پہ ڈال دینا ہے next کرنے کے بعد add کے اوپر click کرنا ہے یہاں category کے اوپر جانا ہے جو category ہی ہوجاتے ہیں وہ آپ نے یہاں add کر لینی ہے add کرنے کے بعد آپ نے واپس چلے جانا ہے پھر create new کے اوپر click کرنا ہے یہ نیچے والا جو ہے آپ کو اس کو copy کرنا ہے یہاں paste کر دینا یا next کے اوپر klik کرنا ہے add کے اوپر klik کرنا ہے یہاں pages کے اوپر klik کرنا ہے یہ pages آپ کے نظر آ رہے ہیں یا home, about, contents, disclaimer, privacy, and terms and condition اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں سے publish کر دینا ہے publish کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ایک اوپر والی سیڈ پر نظر آ رہا ہے آپ نے اس pen کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ نیچے والا آپ نے اس کو select کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ آپ کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا publish کر دیں publish کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا جی واپس جانا ہے ویجٹ میں ویجٹ میں جانے کے بعد یہاں سے آپ نے سب سے پہلے set bar کو create کرنا ہے set bar کو اوپر کلک کرنا ہے یہ سب آپ نے delete کر دینا ہے remove کر دینا ہے یہاں سے اس کے بعد آپ نے add visit کو اوپر کلک کرنا ہے یہاں recent post کو اوپر کلک کرنا ہے یہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے recent post یہ والی اس کو پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے 15 post لگا دینا ہے جیسے یہ میں نے set bar میں لگائی ہوئی ہیں یہ والی set bar میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد واپس جانا ہے سیڈ بار کو اوپر کلک کر کے ایڈ ویڈٹ کو اوپر کلک کرنا اور یہاں سے کٹاگری کو اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ کٹاگری یہاں کٹاگری کو اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور پبلش کر دینا ہے ساتھ ساتھ پبلش کرتے جائیں تاکہ آپ کو کوئی مشٹک ہو جائے تو بعد میں پورا آپ کو خراب ہو جائے گا یہاں فوٹر ون پر کلک کرنا ہے ایڈ ویڈٹ کو اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں نیچے آپ کو menu کا option آ رہا navigation menu یہ والا اس کو اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ click کروگے یہاں سے آپ نے select کے اوپر click کرنا اور نیچے والا جو ہے اس کو اوپر click کر دینا اور یہاں سے آپ نے اس کو نام دے دینا pages pages کا نام دے دینا اس کے پاس آپ نے پھر واپس جانا ہے footer to کے اوپر click کرنا ہے add visit کے اوپر اس کے پاس یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے category کو اوپر click کر دینا ہے یہ آپ کی category آگے تیسرے نمبر پہ footer 3 پہ آپ نے click کرنا ہے add visit کو اوپر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے select کر لینا recent post یہ پانچ ہی رہنے دینا یہاں پہ اور یہاں publish کر دینا ہے publish کرنے کے بعد اب آپ کے باری آگے جی یہ footer bar کی یہ نیچے جو footer bar نظر آ رہا ہے آپ کو یہ والا footer bar نظر آ رہا ہے اس کی باری آگیا ہے آپ یہ والا color بھی use کار سکتے ہیں کوئی بھی color use کار سکتے ہیں issue نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ color اس نے کیسے لگا دیا اب وہاں سے جا کے یہ بھی color add کار سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں آپ نے نیچے footer bar کو اوپر click کرنا ہے add widget کو اوپر اور یہاں سے same way navigation menu کو اوپر click کرنا ہے آپ نے اور یہاں select کر کے یہ والا option click کر کے نیچے والا اور یہاں سے اس کو کر دینا publish اب یہ والا جو ہے wordpress کا یہ بھی آپ لوگوں کو ہٹانا ہے کیونکہ یہ پھر google اس کا approval نہیں دیتا تو یہاں سے میں اس کو یہی والا copy کرتا ہوں لکھنے میں time لگ جائے گا panic اوپر click کرو یہاں box میں اس کو paste کر دو اور یہاں سے اپنی domain کا نام لکھ دو اس کو بات چلے جانے جیب واپس یہ آپ کی ایک جو theme ہے یہ ابھی آپ دیکھ لو کیسا ہے آپ کا یہ والا جو theme ہمارا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اور اب ہم لوگ اس کو ایک بار refresh کریں گے تو یہ دیکھ لو اب ہمارا theme کس طریقے سے ہو گیا اب یہ same یہی چیز بن گیا جیسے جیسے آپ پوچھتے ڈالتے جائیں گے آج یہ theme اس طریقے ہوتا جائے گا اور اس کے بعد تھوڑی سی آپ نے کیا کرنی جی کہ واپس چلنے آئے واپس جانے کے بعد آپ نے اس کی جو use seo plugin انسٹال کیا تھوڑی سی اس کی کسٹمائز کر لینی ہے ٹھیک میں وہ بھی ساتھ ہی بتا دیتا ہوں تھا کہ بہت سے لوگوں کو index کرنے میں problem ہوتی ہے personal پر کلک کرنا ہے یا admin کو پر کلک کر دینا اور یہاں سے جو آپ نے logo بنایا ہوگا نا سیڈ کا آپ اس کو پر کلک کر دینا اور یہاں save change پر کلک کر لینا اس کے بعد آپ نے یہاں تیسری option پر چلے جانا ہے یہ واپس یہ تینوں کے آپ آپ کو setting کرنے تینوں کی اس کو پر کلک کرنا آپ نے یہ کیٹھا گھر آف نہیں کرنے tag آف کر دینا تاکہ tag آپ کے index آو یہ بھی آپ نے آف کر دینا اس کے بعد اس کے اوپر کلک کر کے یہ بھی آف کر دینا اور یہ بھی آف کر دینا اور یہاں سے اس کو تیسری option کے اوپر کلک کر کے آپ کو پہلے کیا تھا اب کیا آگیا ٹھیک ہو تو یہ آپ کی ایک جو مکمل کسٹم آئیز ہے آپ کی ویب سیٹ کی وہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ ویب سیٹ بنا لی ہے اب خالی اس میں ہم لوگوں کو پوسٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ پوسٹ کی بھی سیٹنگ بتاؤ پوسٹ کی تھامنیل کیسے بناتے ایسیو کیسے کرتے ہیں ٹوٹل اس میں ایک ٹوٹوریل بناوں گا تو آپ سے رکست دے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو پریس کر آل پر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی نئی نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی ہر روز تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ